اسلام علیکم ورحمت اللہ میں جس دن سے یہ سانہ ہوا ہے کوئٹہ میں اس دن سے سارے سیاسدانوں کے ٹویٹر اور اینکرز کے ٹویٹر یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے جا کے ملنا چاہیے وزیراعظم کو خیر ایک طرف تو اس کی بے حیثی ہے اور دوسری طرف اس کی بے بسی بھی کہ وہ خود تو چل نہیں رہا عمران خان اس کو کوئی چلا آ رہا ہے لیکن یہ سارے سانے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جو انڈیا اسرائیل یا دوسرے ممالک ہمارے ملک میں یہ سب کرتے ہیں ان کی سہولت کر یہ لوگ ہیں دشمن یہ بات سن لے کہ اب میرا کام سنی بیداری ہے اور میں اہل سنت کو صحابہ دشمن اہل تشیعوں کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا اور وہ اپنی موت خود مریں گے اب ہم انہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سنی اپنے سننے کاز کے لیے صدیق اکبر کی صداقت ہمارے فاروق کی عدالت عثمان غنی کی صحابت حدیق شجاعت اور عمیر معاویہ کی سیاست اور عدمی عیشہ کی عزت اور عفت کے لیے اس قومت کے اتنا متحد کر دیں گے کہ شیعہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اس شہر میں میں اب کیسے رہوں انشاءاللہ ہر سنی بیدار ہوگا حق نواز کمیشن ہر ہر گھر پہنچے گا اور ہم انشاءاللہ عزیز پوری دنیا کے اندر سنی انقلاب کی راہیں انبار کر دیں گے یہ تھا اورنگ زب فاروقی اب یہ جس سوچیں کہ جو دہشتگر دوسرے ملکوں سے آتے ہیں چاہیے انڈیا ہو اسرائیل سے ہو افغانستان سے آئیں کچھ تو کیا وہ ہوا میں اڑ کے آتے ہیں اور ہوا میں اڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے سہولتکار موجود ہیں جب تک کتہ نہیں نکالیں گے کونے سے کونے کا پانی نکالتے رہے نکالتے رہے وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا نہیں ہوگا پینے کے قابل ابھی جو رمضان مہنگل ہے اس کی سنیں جو بورچستان میں لسک جنگوی کا سپاہ سلا رہا ہے اعلیٰ آج میں آلہ سب تک ایک میٹیم ہوا جس میں بڑے جرنیلوں تھے انہوں نے کہا جی شاہر میں بدعملی انتہا ہوئی شاہر میں انتہائی نچانا جو رہے ہیں اس کے ساتھ باپ کے لیے آپ اور ماں کو اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا ہم نے وہاں آدھ سرچ پہ بہار ان کی کعفانی کی اندر جا کر انہیں کہا کھیا کو کعفر کہا تھا کعفر کہیں گے اگر آپ کی اس ادارے ہاروں کو اس کعفر کہنے سے تقریف ہوگا باسی کا بھٹا بناو برسارم صاحب کی دلے میں دارو کعفانی کی چھوٹ پہ رکھتا جو بہو شیعہ مسلمان ہے یہ کعفر تو رجعہ کی کہیں گے صحابہ کا دشمن شیعہ کعفر تھا 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 وزیراعظم سے لے کر نیچلے تک سب یہی کہہ رہے ہیں ہم انیویسٹیگیشن کریں گے ہم انیویسٹیگیشن کر رہے ہیں بھائی میرے آپ یوٹیوب کھول لو آپ میڈیا دیکھ لو آپ پرانی نیوز دیکھ لو سب میں ہر چیز واضح ہے کہ جو ایک سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ کس سوچ کی حامل لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور آج سے نہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے پچھلے دنوں اسٹریلیا نے یہاں تک کہا کہ ہزارہ کمیونٹی اگر چاہے تو ہم ان کو یہاں پہ اسائلم دیں گے اسٹریلیا میں رنان سناؤلہ جو آج مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا اور درنے میں گیا ہوا تھا اس سے بندہ پوچھے جو تکفیری اور جو سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی والے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کمپین چلاتے رہے ہیں الیکشن میں لدیانوی اور وہ کیا کہتا ہے وہ بھی ذرا سنیں یہ سب کو پتا ہے کہ کون کس کا سہولت کار ہے یہ دہشت کرد کس کے ہاتھ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں یہ اڑ کے نہیں آتے اور اڑ کے نہیں چلے جاتے ذرا ابھی آپ کے سامنے کلپ شیئر کرنے لگا ہوں ذرا لدیانوی کی بات سنیں یہ کیا بکواس کر رہے ہیں اور پھر ڈونڈے کاتل کون ہے